ایسے ہے آج یہ معاملہ ایک مورتی کانڈ کو لے کے بہت بڑا معاملہ ہے پورے دیس کا معاملہ ہے یہ ایک بہت ہی دیس کی بہت پرانی دروہر دو سے پانچ آزار سال پرانی مورتی ستروں سے پتا چلیا ہے کہ وہاں مورتی جین سماج کی ہے کسی دیوتا کی ہے تو وہ مورتی کو پولیس نے کھرد برد کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے وہاں مورتی ببلو نام کا یو یوپی کا لڑکا ہے جو دس بارہ سال سے آسی سارمین نوکری کرتا ہے یہاں لڑکا لے کے آیا تھا اس نے یہاں چیک کروائی تھی وہاں مورتی جس سنار نے چیک کروائی جس زیورلس نے چیک کروائی ویویک پاٹیل اس کا نام تھا اس ویویک پاٹیل نے اس کو پیسے بھی دیئے اور ویویک پاٹیل نے اس کو تین چار دن اپنے پاس بھی رکھا اور پھر یہ لڑکا جیسے ہی اپنے گھر جانے کے لیے آسی پہنچا تو آسی سے اس بھائی کو آسی سیای ایٹو نے اٹھا لیا اور آسی سیای ایٹو نے اٹھا گے اس کو پوری رات پیٹیا اس کے ساتھ مار پیٹ کری اس کے ساتھی تین عورتیں بابا تھا ایک ساتھ میں اس کے داند بھی توڑ دیئے اور بار بار پیٹ کے ایک اے بات کہی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ اور یہاں میں دوبارہ مت آنا تمہاری خالہ سماری کریں گے اور یہاں میں دوبارہ مت آنا پھر وہی سنار جو جو جووڑلہ ساویویک پاٹیل ہے وہی پاٹیل ہے ان کو چھوڑوانے کے لیے آیا ان کو چھوڑو آیا ان کو چودہ لاکھ روپے میں نے سیای ایٹو کو دے دی ہے اب تم جاؤ یہاں سے اور مورتی مارتی کے چکر میں مت پڑو ایک مہینے بعد اس نے دوبارہ آگیا آئی جی کو شکایت کر دی کہ میری ایسے سے میرے ساتھ گڑ بڑ ہوگی لیکن کوئی جانچ نہیں کری ایس پی سے ملنے کے لیے تو ایس پی سے ملی نہیں سے دو بر وہاں گیا لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی سب سے بڑی بات کیا ہے اس معاملے میں کہ پولیس پرساسن کی بھومی کا پہلے دن سے سندگت ہے ایس پی آنسی اس معاملے میں اس مورتی معاملے میں اپرادی جو پولیس کہ میں تو اپرادی کہوں گا جو گلت کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے سارا کام ایس پی سائیبان کی مرچی سے ان لگ رہا ہے ایس پی سائیبان کی پہلی سٹیٹمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ سارا کھیل جو ہے یہ پری پلان تھا چورلرس نے ہی ان کو پولیس کو بتایا وہ من لالچ میں آگیا تھا پولیس کا من بھی لالچ میں آگیا اور ان لوگوں نے مورتی لے لی ایس پی سائیبان کہتی ہے کہ یہ تھک گیرو تھا یہ لڑکا یہاں بیٹھا ہے یہ تھک گیرو بتایا گیا ہے اس لئے ہم نہ پکڑیا اگر یہ تھک گیرو تھا تو پھر ان کو چھوڑیا کیوں بھائی پوری رات پیٹ کے چھوڑیا کیوں صوبہ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے لیکن سی آئی اے عام طور پر اس پرکار کے کاریے کرتے رہا ہے اور سب سے بڑی بات سی آئی اے کے اندر پرانے پرانے جمعیں بیٹھیں دس دس سال پرانے ان کا کام ہی ہو بچ گیا اب اب لٹو لوگوں کو اور افسروں کے گھر بھرو میں تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آسی کے اندر جو مورتی کا کانڈ ہویا ہے یہ بہت نندنیر بہت بڑا ہے اس میں ایس پی آسی کی بھومکا کا امبیع میں سندے ہے اور میں تو کہوں گا بھائی سامیل ہے جب تک اس کی جانچ نہیں صحیح ترکت ہوگی اب مورتی جو ہے مورتی جو آسی سیاہیے میں رکھی ہوئی تھی اے ڈی جی سی ساں ملے تو اے ڈی جی صاحب نے کہا کہ میں کل مورتی یا مگاؤں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا لیکن مورتی نہیں مگائی ہم نے گپت ستروں سے سوچنا ملی ہے اور سک بھی ہو رہے ہم نے کہ مورتی کو گڑا کے مورتی کے بسکوٹ بنا دیئے گئے ہیں مورتی کو کیوں گڑایا ہے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے مورتی کے سارے فوٹو مارے پاس ہیں مورتی اگر ہم نے دکھاؤ گے تو ہم پیچان لیں گے ہماری بار بار مانگ یہ ہے اگر پولیس ادھکاریوں نے کوئی گڑ بڑ نہیں کر رکھی تو اس کو سارا وجنی کیوں نہیں کرتے پولیس ہمیشہ کوئی بھی کام کو طاقت سے دبانے کا کام کرتی ہے اس کو مٹانے کا کام کرتی ہے جبکہ وہ سامنے میڈیا کا نہیں لینڈ لگ رہے ہیں کہیں نہ کہیں داڑ میں کارا ہے من تو ساری داڑیں کاری لگ گئے کیوں؟ کیونکہ ایس پی صاحبان آج کے اقبار میں بیان دے رکیا ہے کہ یہ تھک گیرو تھا جبکہ بار بار میں کہنے لگ رہا ہوں کہ یہ تھک گیرو کیسے ہو گیا یہ تو کھیت میں مورتی ملی یہ لے کے آگے ساری بات ان لوگوں نے بتا دی پھر مورتی سیاہیے میں پہنچ گی پھر مورتی گلگ گی اس کو بسکوٹ بنا دیئے یہ دوسری کیسے ہو گئے دوسری تو وہ لوگ ہیں جن کا من میں لالت آیا میں تو کہوں گا اگر پولیس والوں نے اس مورتی کو گڑا دیا تو وہ سو پرتیشت دوسری ہیں اس میں ایس پی شاہیبان بھی دوسری ہے اور وہ بھی دوسری ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ آپ ان پہ کاروائی کرو پنجاب کے اندر ایک منتری نے رشوت مانگی تھی ایک ودایق نے رشوت لی تھی ان کو پنجاب سرکار نے جیڑ میں ٹھوک دیا تو کیا اریانہ سرکار گلت کام کرنے والا وہ جیڑ نہیں بیجے گی جو برہشتہ چار میں لپت ہے ان کو جیڑ نہیں بیجے گی یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور ایڈی جی صاحب سے تو میں بار بار ایک بات کھانا چاہوں گا چھوٹے موٹے ہاتھ ماننے سے سنگم نہیں بنتے کوئی سنگم فلم دیکھو اور اس نے بھی اسی پرکار ادھیکاریوں کو چپٹ لگائی تھی اسی پرکار جو بھی دوسری ہے چاہے کوئی کتنا بڑا نیتہ ہو چاہے کوئی ایس پی ہو چاہے کوئی شیائیے کے ٹیم ہو میں ایڈی جی صاحب سے پراثنہ کروں گا ان کے خلاف کاروائی کر کے جنتہ کو شد کرو کہ یہاں ایماندار ادھیکاری بھی ہیں اور کاروائی کرنے والے ادھیکاری بھی ہیں میں تو بار بار ایک بات کرنا چاہوں گا اس کے اندر کہ وہاں ادھیکاری ادھیکاری نہیں سرکار کے بڑے نیتہ بھی سامل ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم پتا کن لگ رہے ہیں اس کی پول بھی جلدی کھول لیں گے اور اس کو دبڑے نہیں دیں گے اس معاملے کو دو سے تین دن کے اندر ہم کول کریں گے اور آسی کے جتنے بھی ساماجک آدمی ہیں نیتہ ہیں اور عام آدمی ہیں ساماجک سنگٹنوں کے پردان ہیں سبھی کو بلایا جائے گا اور سبھی کو بلا کے اس مودے کو اٹھایا جائے گا تاکہ جو مورتی ہے وہ اپنے ستان پر پہنچے ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی پولیس پر وقتہ کہنا لگ رہے ہیں کہ بھائی مورتی جو ہے ہم نے چیک کروائی سننا ہی کون تھی جو دو سے پانچ جار سال پرانی مورتی ہے اس کو تو پراتتنوی بھاگوارا چیک کرے گا یہاں کنشی لہب آگی ان کے پاس جیورنرز کے پاس جس نے چیک کر دی ایک منٹ میں قیمتی نہیں ہے یہ جو سٹیٹمنٹ پولیس بھاگ کی ہے سپی شاہیبان کی ہے انہیں سٹیٹمنٹوں سے پتا چلتا ہے کہ داڑ میں کچھ کارا ہے میری سپی شاہیبان سے سوال ہے میرے کچھ آپ پوچھنا میرے سوال اگر مورتی قیمتی نہیں تھی تو سی آئی اے میں مورتی کو کیوں رکھا گیا کیوں چھپایا گیا اگر مورتی لینے والا آدمی اپرا دی تھا تو اسے پیٹ پیٹ کر یوں کیوں کہا گیا کہ اریانہ میں دوبارہ نہیں آنا بھاگ جاؤ کیوں چھوڑے گئے ان کو کیوں بھگائے گئے اور آئی جی کو کئی دن پہلے سکایت دینے کے بعد بھی اس بات کو میڈیا میں پولیس ادھکاری کیوں نہیں لے کے آئے میں سپیس آئیبان سے پچھو ہوں ایک مورتی سی آئی اے کو ملی آپ نے یہ بات میڈیا کو ڈسکلوز کیوں نہیں کری یہ مورتی میڈیا میں کیوں نہیں دکھائی اس دن کہ یہ مورتی ہمیں ملی ہے اس کا مطلب جو چھپا کے مورتی آپ نے رکھی ہے کہیں دار میں کڑا ہے اب جو سوچنا میں ملی ہے اگر وہ پولیس جھوٹھی شابط کرنا چاہے تو آج ہی میڈیا کے سامنے اس مورتی کو لینے کا کام کریں دکھانے کا کام کریں اس مورتی کے پھوٹو ہمارے پاس ہے یہ پھوٹو ہے میں ساری دنیا کو اس لیے دکھانے لگ رہے ہوں تاک کہ اگر پولیس کوئی فرجی مورتی لے کے آئے تو وہ مورتی جو ہے وہ پوری جنتہ پہچانے کہ مورتی یا ہے یا وہاں نہیں ہے ہمارے پہ تو دباؤ بھی ڈال سکتی ہے مورتی پچانے کے لیے اس لیے میں نکھوں اس کو تو بھائی جھوٹ مار کے آمروالیں گے اور پھر یہ تو بھائی آئی انڈیا ہے آرہ تو پولیس بندر کے جھوٹ مار مار کے مور ہوں جی میں تو آئی بات سمجھ میں اروہ قاوت کو جھوٹی توڑی ہے پولیس جیوڑی کا تو بنا دے ساپ اور ساپ کی بنا دے جیوڑی یہ جھوٹی کہا ہوتے نہیں ہیں اس لیے بھائی اس لیے تو جھوٹ مار کے آمروالیں گے جیوائے مورتی ہے میڈیا میں ہم اس لیے بات لے کے آئے ہیں کہ میڈیا کے اماعتم سے جنتہ بتائے گی کہ یہ مورتی واہ ہے یا نہیں ہے میرے کو بھی ڈرہ دے اور بھائی کو بھی ڈرہ دے میں تو کہوں گی یہ پورے اریانہ کے چار کروڑ لوگ میں تو کہوں گا کہ پورے دیس کے ایک سو تیس کروڑ لوگ اس مورتی کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ پولیس وارے مورتی اصلی لے رہے ہیں یا نقلی لے رہے ہیں کیونکہ یہ مارے پاس اس بات کی سوٹنا ہے کہ اصلی مورتی تو گڑا دی وہ سے کہہ بیچ دیو گڑا کوئی اور دیو وہاں دکھان دے ہو کوئی موٹا گپلا ہے اس لیے میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں انیل ویجی سے مانگ کرتا ہوں کھٹر شاپ سے مانگ کرتا ہوں کہ اس کی اوتھ ستریے جانچ کروائے جائے کوئی آئی کورٹ کے ریٹائر جج سے اس کی جانچ کروائے جائے اور ایس پی آسی کی تلت پرباہو سے بدلی کری جائے تاکہ اس جانچ میں کوئی بادہ نہ پہنچے کوئی اپنی سکتی کا استعمال نہیں کرے ہم نے سوچنا ملی ہے کہ اس جانچ جو شروع ہونے سے پہلی اس میں ایس پی شاہیبان نے اڈنگا ڈالن کا کام کر دیا ہے روکن کا کام کر دیا اپنی پاور کا استعمال شروع کر دیا ہے بار بار کہوں گا میں پولیس عدیقاریوں کے ساتھ اس میں بڑے نیتہ بھی سامل ہو سکتے ہیں اگر اس کا سولیشن نہیں ہوا تو اگلی میٹنگ میں ان کا پردہ پاس بھی کرنے کا کام کیا جائے گا وہ دیکھیں روزے کسی ہے اوپر نیچر کر کر کے یا کوئی ڈونڈ دے آنڈ دے ہوں گے ان میں بیرہ اس بات کا تو ایڈی جی پی جاتا ہے ایڈی جی شاہب شنگم فلم پوری نہیں دیکھ کی آئے تھوڑی بہت ریلٹرالر دیکھ کی آئے اس لیے چھوٹے موٹے کام کر دیا ایسا لی بلا تو یہاں ہے اس پہ کاروائی کریں گے جو بھی ادھکاری وغیرہ جو ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی تو ماننا گیا ہمیں ایڈی جی شاہب کام کرنے لگ رہے ہیں باقی میری ایڈی جی شاہب سے پراتھنا ہے ایڈی جی شاہب ایماندار ادھکاری بتاؤں ہیں سارے میں تو کنو بے کاروائی بٹھا دے جو بھی دوستی ہے چاہے ایس پی دوستی ہو چاہے کوئی نیتہ دوستی ہو چاہے کوئی پولیس کرمچاری دوستی ہو جیڑ میں ٹھوک دیو ساری آسی کی جنتہ نہیں پوری سارگیت مان لے گی آہاں کئی بڑھ دیکھی سنگم آج سی بات کرے ہیں پولیس وڑا کھلاف کاروائی کرے ہیں سنو تو پولیس وڑا ریپٹا بھی مارے سب کے سامنے ساری باتیں ہیں میں تو کرنا چاہوں گا سنگم وہی ہے جو کاروائی کرے نسپکس اس لیے میری مانگ ہے بھر نسپکس کاروائی کرے ہیں چھوٹے موٹے آتھ ماننے سے کو سنگم بھی ہوتا